جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت پٹرول پرائسز بھڑتی جا رہی ہیں جب تک یہ جنگ جلتی رہ گی روس کی اور یوکرین کی تب تک پٹرول کی پرائسز جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی آج میں آپ کے ساتھ تین ٹپ شیئر کروں گا یقیناً یقیناً کہ آپ کے کام آئیں گی جو اس کی ریڈیئٹر کی جالیاں وہ بلوک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کی جو فیول کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتی ہے دوسری اس کی بڑی وجہ ہے وہ اس کا ائر فیلٹر ہے اس کی بلوکیج کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے گھٹ کے چلتی ہے گاڑی کے ٹائروں کی بیلنسنگ اور الائنمنٹ چیک کروائیں کیونکہ اگر گاڑی زور لیتی ہے روڈ پر چلتے ہوئے تو پٹرول کی ایوریس پر بھی فرق بہت زیادہ پڑتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں تاریخ محبوب آپ کا ہوش اور آج میں آپ کے لیے فیول ایفیشنسی کی زبردست قسم کی ٹپس لے کر آئے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت پٹرول پرائسز بھڑتی جا رہی ہیں جب تک یہ جنگ جلتی رہے گی روس کی اور یوکرین کی تب تک پٹرول کی پرائسز جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکتی بلکہ جنگ کی وجہ سے یہ پرائسز بھڑتی رہیں گی ابھی پاکستان میں جو آپ کو پٹرول مر رہا ہے اس میں آپ کو سبسیڈی دی جا رہی ہے اور ہر ماہ جو ہے اس میں اضافہ ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ پٹرول تو چونکہ بھڑتا رہے گا لیکن اس کو بچانا بھی بڑا ضروری ہے اس کو بچانے کیلئے کئی ایسے طریقے کار ہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے پول سسٹم ہے گاڑیوں میں جو کہ اڈاپٹ کیا جانا چاہیے لیکن ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے لیکن اگر اڈاپٹ نہیں بھی کر رہے تو ہم اس کے اندر بہتری کا انصر لاسکتے ہیں ہم پٹرول کو گاڑی کی جو کنزمشن ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کنڈرول کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ تین ٹپ شیئر کروں گا یقیناً یقیناً کہ آپ کے کام آئیں گی اور آپ انشاءاللہ تعالی دیکھ کر خوش ہوں گے آئیے چل کے میں آپ کو سب سے پہلی جو اس کی ٹپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پٹرول کیسے بچایا جا سکتا ہے ناظرین سب سے پہلی جو چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے گاڑی کا ریڈیئیٹر اور کنڈنسر ریڈیئیٹر کے اوپر جب مٹی جم جاتی ہے تو گاڑی کھٹ کے چلتی ہے جب آپ وہ گاڑی کھٹ کے چلتی ہے تو پٹرول بہت زیادہ کھاتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس وقت موجود ہوں سرویس چیشن پہ اور میں گاڑی کا ریڈیئیٹر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے طرح مٹی کتنے زیادہ نکلتی ہے یہ گاڑی کی جو ہے وہ بلوکیج ہے جو اس کی ریڈیئیٹر کی جالیاں وہ بلوک ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کی جو فیول کنزمشن ہے وہ بہت زیادہ ڈشٹرپ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور چیز جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیول کنزمشن کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کو نیچے مٹی جو ہے وہ کس طرح سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے اور جو اے سی جو ہے گرمیوں میں جو اے سی کی جو ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے جو گاڑی کی کھولنگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ بھی ریڈیئیٹر اور جو کنڈینسر ہوتا ہے اس کی جالیوں میں جب مٹی جام جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اے سی بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتا اور گاڑی بھی گھٹکے چلتی ہے اگر آپ کو گاڑی کا بھی گھٹکے چلتی بھی محسوس ہو تو پہلا کام جو ہے آپ نے سروی سیشت پہ جا کے گاڑی کی جالیوں کو واش کروانا ہے ساف کروانا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین کس طرح سے اس کی نیچے سے مٹی نکل رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اس وقت پانی لگوا رہے ہیں اور آپ کو جالیوں سے نیچے مٹی جو ہے وہ نکلتی بھی نتر آ رہی ہوگی کتنی بریق مٹی ہے اور وہ مٹی اس کے اندر جا کے جسٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بلوک کر دیتی ہے گاڑی آپ پہ گھٹکے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور گاڑی زیادہ لوڈ لینے کی وجہ سے زیادہ فیول کھا رہی ہوتی ہے تو ناظرین اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو دوسری اس کی بڑی وجہ ہے وہ اس کا ائر فلٹر ہے جو کہ گاڑی میں ائر انٹیک ہوتا ہے وہ ائر انٹیک جو فلٹر کے ثروع ہوا جاتی ہے وہ بلوک ہونے کی وجہ سے مٹی زیادہ جانے کی وجہ سے اس کے اندر بلوک ہونے کی وجہ سے یہ دیکھئے ناظرین اس میں آپ کو یہ مٹی نظر آ رہی ہے اس کی بلوکیز کی وجہ سے جو ہے وہ گاڑی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے گھٹکے چلتی ہے اس کو ائر فلٹر کو کم از کم جو ہے وہ آٹھ سو کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ بارہ سو کلومیٹر کے بعد اس کو ہوا سے اس کو ہوا سے صاف کرنا چاہیے ناظرین آپ کو مٹی جو ہے وہ ائر فلٹر میں سے جو ہے وہ نکلتی بھی نظر آ رہی ہے آپ نے ایک سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ گرد سے بھرا با تھا وہ ائر فلٹر اور اس کا جو ہے صاف کیا جانا کتنا ضروری ہے حافظہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا ائر فلٹر ہے یہ آویلیبل ہیں آپ کے پاس یہاں میں تمام یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے پاس ہیں تو یہ کتنے کا اس کا ائر فلٹر ہے اس میں دو تین قسم کی کوالٹی آتی ہیں ایک لوکل جو فلٹر ہوتا ہے وہ ٹوٹا کی کپی ہوتی ہے چار سو کا پانچ سو کا مل جاتا ہے جو اچھا جنمن جو ہمارے پاس ہے وہ پندرہ سو دو زار تک ہے اور کتنا جو پندرہ سو والا جو ائر فلٹر ہے وہ دس ہزار کلومیٹر چال جاتا ہے دس ہزار چال جاتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہفتہ دس دن بعد پندرہ دن کے بعد گاڑی چلنے کے حساب سے ہزار بارہ سو کلومیٹر کے بعد وہ چینج کر کے ہوا لگا کے ساف کر کے ڈبے کو بھی ساف کیا جائے ہوتا تھی ہیر فلٹر کو بھی ساف کر کے کپڑا لگا کے پیر ڈالا جائے اس طرح یہ دس ہزار چال جائے گا اچھا یہ خراب ہونے کا کیسے پدہ چالتا ہے اس کے اندر چوک ہو جاتا ہے یہ مٹی جذب ہو جاتی ہے اس کے اندر سے جب چوک ہو جاتا ہے پھر ہوا جو انجن چاکنے نہیں کرتا مٹی جذب ہو جاتی ہے پھر ہوا ساف نہیں جاتی انجن کو سپلائی نہیں ہو جاتا اچھا جب ہم مٹی جذب ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چل سکتا ہے ہمارے ناظرین کو کہ اب اس پر سے مٹی پاس نہیں ہو رہی یہ اس کے ادابی آپ کے سامنے ساف کی ہے یہ خانے ہیں اس کے اندر یہ مٹی مٹی ساپ کریں گے تو پھر یہ صحیح ساف انجن کو سپلائی کرے گا تو ناظرین یہ اس کی دوسری وجہ تھی کہ اگر آپ گاڑی اگر آپ ایک گھوٹی بھی چل رہی ہے اگر آپ کو فیول جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے گاڑی پیٹرول زیادہ کھا رہی ہے تو اس کی دوسری بڑی وجہ اس کا ائر فلٹر ہے اگر گاڑی کا ائر فلٹر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے چو ہو چکا ہے تو آپ اس کو فوری طور پر ریپلیس کر دیں قیمت بہت زیادہ نہیں ہے چار سو سے لے کر اس کی پرائز سٹارڈ ہوتی ہے پندہ سو روپے میں جو آپ کو جینمن دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ لوکل جو ہمارا لوکل برینڈ ہے اس کا یوز کر لیتے ہیں بڑا ایک مشہور برینڈ ہے میں اس کا نام نہیں لیے سکتا لیکن ایک ان کا اچھا فلٹر ہے وہ آپ کو تقریبا سات آٹھ سو روپے میں مل جاتا ہے تو اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں دو ہزار کلومیٹر چلانے کے بعد بھی تو آپ اس کی جو پرائز ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو پر کلومیٹر کاؤس جو ہے وہ بہت کم پڑتی ہے لیکن اس سے آپ بھی گاڑی کا انجن جو ہے وہ اپنی جان میں رہتا ہے اور آپ بھی گاڑی بھی فیول ایفیشنٹ رہتی ہے تو ناظرین اس کی تیسری بڑی اور اہم وجہ جو ہے وہ گاڑی کے ٹائر کی ہوا جو ہے وہ کم ہونا ہے سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان بیلنس ہوتی ہے ہوا تین ٹائروں میں ہوا ایک جیسی ہے چوتھے میں اگر وہ براپر نہیں ہے ہوا اس کے مطابق تو گاڑی کی فیول ایفیشنٹ بہت زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ گاڑی زور بہت زیادہ لیتی ہے اگر آپ چونکہ پرانے دور میں جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ پچھلے ٹائروں میں ہوا زیادہ کرنی اور اگلے ٹائروں میں ہوا کم کرنی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ انجن جو ہے وہ بیک سائٹ پہ آتا تھا اب انجن آگے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے ٹائروں میں ہوا زیادہ ہونی چاہیے اگلے ٹائروں میں ایک اندازہ کے مطابق نورمل گاڑی کے لیے پتیس اور پچھلے ٹائروں میں پتیس ہوا ہونی چاہیے اور اگر آپ کی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا اس کے مطابق نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا زیادہ بھری رہی ہے یا کم ہے تب بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ چل کے جانتے ہیں کہ اس گاڑی میں چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے ٹائر میں ہوا کا بہت زیادہ دباؤ کا فرق آ رہا ہے اور جو ٹائروں کی ہوا ہے جو وہ انیون ہے بیلنس نہیں ہے ہوا اس کو ہم بیلنس کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے گاڑی کی ایوریج پر فرق پڑتا ہے باتیس پاؤنڈ جو ہے وہ اس کی ہوا ہونی چاہیے اور جو بیک ٹائر ہے ان میں تیس پاؤنڈ ہونی چاہیے اگر کبھی آپ کو ایسا فیل ہو کہ گاڑی گھٹ کے چل رہی ہے گاڑی کی جو ہے وہ ایوریج کم آ رہی ہے تو آپ ایک دفعہ ایک دفعہ میرے کہنے پر گاڑی کے ٹائروں کی ہوا چیک کروائے گاڑی کے ٹائروں کی بیلنسنگ اور الائنمنٹ چیک کروائے کیمبرنگ چیک کروائے کیونکہ اگر گاڑی زور لیتی ہے روڈ پر چلتے ہوئے تو پیٹرول کی ایوریج پر بھی فرق بہت زیادہ پڑتا ہے فیول ایفیشنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی گاڑی جتنی کمپنی کلیم کر رہی ہے کہ وہ گاڑی اتنا ہی پیٹرول کھائے اور آپ کی بچت ہو تو لازمی بات ہے کہ ان تینوں ٹرکس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو واقعی افاقہ ہوگا امید ہے آپ کو میرا آج کا شو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا شو پسند آیا کومنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ تارک محبوب کو اجازت دیجئے اللہ نگوان موسیقی